عالمی سطح پر پاکستان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا پاکستان کو آئندہ دو سال کے لیے ابو زہبی ڈائی لاغ کی سربراہی مل گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ابو زہبی ڈائی لاغ ایشین ممالک میں تاون کے لیے دوہزار آٹھ میں قائم کیا گیا تھا ابو زہبی ڈائی لاغ کے ممبرز میں بھارہ سمیت اٹھارہ ممالک شامل ہیں ذرائع کے مطابق بھارت کی بھرپور لابنگ کے باوجود ابو زہبی ڈائی لاغ کی سربراہی پاکستان کو ملی ہے پاکستان دو سال سے سربراہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ذرائع کے مطابق ابو زہبی ڈائی لاغ کی سربراہی کے لیے مرکزی کردار اوورسیز پاکستانیوں نے ادا کیا تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ابو زہبی ڈائی لاغ کی سربراہی پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے دوہزار آٹھ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کو سربراہی سومپی گئی ہے ذلفی بخاری نے لکھا کہ ذمہ داری دینے پر ابو زہبی ڈائی لاغ اور ممبر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں سربراہی وزیراعظم کی اوورسیز کے لیے کوششوں کا اعتراف ہے انہوں نے کہا کہ ممبر ممالک مل کر محنت کشوں کے حقوق کے لیے بہتر ماحول فراہم کریں گے تربیت بھی کریں گے